بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکا اور لڑکی کی بالکھونے کی علامات اور نشانیاں نمبر ایک پندرہ سال کی عمر کا ہو جانا عمر بلوغت کی علامات میں سے ہے لڑکے کے لئے بلوغت کی کم سے کم عمر بارہ سال ہے اس عمر میں اگر بالکھونے کی علامات لڑکے میں اختلاع منسال یا عوض کے جمع کرنے سے بیوی کا حاملہ ہونا پایا جائے تو بالکھ سمجھا جائے گا اگر یہ علامات ظاہر نہ ہو یہاں تک کہ اس کی عمر پندرہ سال ہو جائے تو انہیں بالکھ سمجھا جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا میری عمر اس وقت چودہ سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی پھر جب میری عمر پندرہ سال تھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی لڑکی کی بلوغت کی کم سی کم عمر نو سال ہے نو سال پورے ہونے کے بعد جب بھی بلوغت کی کوئی علامات یعنی حیث آنا یا عمل تہرنا وغیرہ لڑکی میں ظاہر ہو جائے تو وہ بالکھ سمجھی جائے گی لیکن اگر پندرہ سال عمر پوری ہونے کے باوجود کوئی علامات ظاہر نہ ہو تو پھر پندرہ سال مکمل ہوتے ہی لڑکی بالکھ شمار کی جائے گی نمبر دو سخ بالو کا اگنا بلوغ اور سمجھداری کے ازباب میں سے دوسرا سبب اس کی شرمگاہ کے ارد گرد سخ بالو کا اگنا ہے شریعت اسلام یعنی ان سخ بالو کا شرمگاہ کے گرد اگنا بالکھ ہونے کا سبب شمار کیا ہے کمزور اور چھوٹے بالو کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے بھی اگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ کو جب بنو قریضہ کے معاملے میں حاکم بنایا تو حکم دیا کہ ان میں سے جو لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دو ابر بچوں کو قید کر لو ابر حکم دیا کہ لڑکوں کے زیرناب بال دے کے جائے جس کے بال ہو تو وہ بڑا ہے اسے قتل کر دو ابر جس کے نوگے ہو تو اسے قید کر لو اتیا قرضی کہتے کہ مجھے اس دن آپ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو میرے بارے میں شک تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے زیرناب بال دیکھ لو کہ اگے ہے یا نہیں انہوں نے زیرناب بال نہ پائے تو مجھے بچوں میں شامل کر دیا نمبر تین اختلام کا ہونا اختلام سے مراد نین کی حالت میں منی کا ہارچ ہونا یا انزال ہونا یہ بھی علامات بلوغت میں سے ایک علامات ہیں نمبر چار شریعت نے حیض ماہواری بی عورت کے بلوغ کی علامت مقرر کی ہے ابر یہ صرف عورتوں کی حصوصیت ہے اس کے علامات بلوغت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں اس پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے ماہواری آنے لگے ہو اس کی نماز بغیر چادر کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں پرماتا نمبر پانچ حمل سے بھی بلوغت کا فتح چلتا ہے یہ بھی عورت کی حصوصیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری فرمائی ہے کہ بچہ مرد اور عورت دونوں کے فانی سے فیدہ ہوتا ہے ارشاد باری طالع ہے پس چاہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے فیدہ ہوا ہے اور وہ چلتے ہوئے پانی سے فیدہ ہوا ہے اس طرح کئی حادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے لہٰذا جس وقت حمل کے اثار ظاہر ہوگے اس وقت بلوغت کا حکم کر دیا جائے گا